بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلاما على عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے جعلوا لهم الرحمن ودہ صدق اللہ العظیم محترم حضرات باقیہ پیش آیا حضرت مواند الحفیظ صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا اس نے بڑا اثر ڈالا دلوں پر اور خاص طور سے فضلاء ندوہ پر جو اس کا اثر پڑا اس کو سب محسوس کرتے ہیں اس وقت وہ استاذ الاساتذہ تھے اور ندوت العلماء میں سینئر ترین استاذ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دل درزمند دیا تھا اور ان کی زندگی سے چیز سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس خلوص اور ہمدردی کے ساتھ وہ انہوں نے ندوت العلماء کی خدمت کی وہ ایک نادر بات ہے اس خلوص کے ساتھ یہ ایک سوئی کے ساتھ عام طور پر اکیداروں سے تو ایک متعلق نہیں ہو پاتے لیکن انہوں نے پہلے دن سے لے کر آج تک ایک طویل عرصہ ہے جب سے وہ ندوت العلماء میں داخل ہوئے اتفاق کی بات ہے کہ ابھی تین چاہ دن پہرے میں ندوت العلماء گیا تھا اور مولانا تشریف لائے بہت دیر بات ہوئی اور مولانا نے پوچھا کہ آپ کس سن میں تشریف لائے تھے ندوے میں تو مولانا نے فرمایا کہ انیس سو پچپن میں میں ندوے میں داخل ہوا تھا اور میں نے ڈاکٹر عبداللی صاحب کا زمانہ دیکھا اس کے بعد حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا پورا زمانہ پایا ہی نہیں بلکہ وہ زمانہ گوہے انہوں نے جذب کر لیا حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو وقت انہوں نے گزارا تھا اور خاص طور سے ان کا یہ بڑا امتیاز ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا کی چیزوں کا جس طرح گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا وہ گویا کہ حضرت مولانا کے فکر کے اور علوم کے ایک طرح اشارہ اور ترجمان بن گئے تھے حضرت مولانا سے خود میں نے یہ بات سنی حضرت مولانا بار مطلب عضورت ہوتی تھی اپنی کسی فکر کو تلاش کرنے کی کسی بات کو تلاش کرنے کی حضرت مولانا کو یہ بات مطلب یاد نہیں ہوتا تھا کہ وہ چیز میں نے کہاں لکھتی ہے لیکن ماند الحفیظ صاحب فوراں اشارہ کرتے تھے علماءوں سے فرماتے تھے کہ تمہاری حیثیت ہماری ڈائریکٹری کی ہے کوئی چیز تلاش کرنی ہو فوری طور پر وہ چیزیں مل جاتی تو انہوں نے جو وقت گزارا جس خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ وہ ایک نادر بات ہے خاص طور سے حضرت مولانا علیمی احصار رہت اللہ علیہ سے ان کا جو انتہائی گہرہ تعلق تھا وہ دنیا جانتی ہے اور انہوں نے تعلیمی نادر العلماء کی مکمل کرنے کے بعد وہ اظہر تشریف لے گئے وہاں بھی ان کی تعلیم ہوئی لیکن اس سے پہلے کچھ عرصے وہ بعد اور مدارس میں گئے پھر نادر العلماء ہی سے وابستہ ہوئے حضرت مولانا نے ان کو بلالیا اور محلی استعقیقات و نشریات میں ان کو علمی مشیر متعین کیا اور اس کے بعد سے وہ نادر العلماء کی تدریف سے وابستہ ہوئے اور ایسے وابستہ ہوئے کہ کچھ عرصہ جو ان کا اظہر میں گزرا اس کو چھوڑ کر پورا وقت ان کا یہاں لگا وہ چاہتے تو اظہر سے فارغ ہونے کے بعد ان کو کئی بڑی اچھی ملازمت مل سکتی تھی لیکن یہ ان کا زہد تھا اور یہ ان کا اخلاص اور ادارے سے وابستگی تھی حضرت مولانا سے تعلق تھا کہ وہ یہاں آئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے باللوگوں نے ان کو پیشکج بھی کی تو انہوں نے جملہ کہا کہ حضرت مولانا کی صحبتیں پھر مجھے کہاں مل سکتی ہیں اور ندت علماء کی فضاء مجھے کہاں مل سکتی ہے کہ وہ یہاں آئے یہی کے ہو کر رہ گئے اور انہوں نے ادارے کے لیے اپنی گویا کہ زندگی تجدی وہ چاہتے ہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے اپنے فرزندان کے لیے وہ چاہتے تھے تو بہت کچھ ان کے لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیتے کہ معاشی ان کو بہت کچھ فوائد حاصل ہو جاتے لیکن عجیب و غریب بات ہے انہوں نے جس خلوص کے ساتھ زندگی گزاری جس زہد کے ساتھ زندگی گزاری وہ ایک مثال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے اندر محبت و اخلاص تھا ندوے کے ایک ایک فرد کے لیے وہ جس طرح سے کٹتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ندوت العلماء کو ترقی ہو وہ ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خاص فکر دی تھی جو ان کا خاص امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مغربی فکر کا بڑا گہرہ مطالعہ کیا تھا عالم اسلام پر ان کی بڑی گہری نگاہ تھی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت معافی رشید صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے جو چیزیں عغض کی تھی وہ ان کے ترجمان بن گئے تھے اور جس طرح حضرت معافی رشید صاحب کو اللہ نے جو فہم دیا تھا اور مغربی افکار کا انہوں نے جس طرح گہرائے کے ساتھ مطالعہ کیا تھا ندوے کے علماء میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوسری شخصیت جنہوں نے وہی طرز اختیار کیا وہی فکر اختیار کی وہ مغربی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اسی طرح حضرت معافی اللہ نے جو بصیرت ایمانی عطا فرمائی تھی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے عالم اسلام کو سکھ پہچانا ہی نہیں وہاں کے قائدین کے بارے میں حضرت معافی رائے قائم کی اور وہ رائے صحیح ثابت ہوئی چاہے وہ کندل قذافی کے بارے میں ہو چاہے وہ صدر ناصر کے بارے میں ہو چاہے کمالتہ ترک کے بارے میں ہو چاہے صدام حسین کے بارے میں ہو وہ رائے صحیح ثابت ہوئی کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے نمائندہ نہیں تھے وہی حضرت معافی صاحب نے فکر پوری طرح سے قبول کی اس کو جذب کیا اور پھر تعمیر حیات کے صفحات میں انہوں نے اپنے قلم سے جس طرح سے ترجمانی کی اور حقائق واضح کیے یہ مولانا کے ایک بڑا کارنامہ ہے اور اخیر دور میں میں نے دیکھا اللہ نے جنہوں کو ایمانی حمیت دی تھی انہوں نے یہاں رائے بریلی میں کئی مرتبہ نہیں بلکہ میں سمجھتے ہوں اکثر و بیشتر رمضان گزارا حضرت معافی کی زندگی میں بھی اور حضرت معافی کے بعد حضرت معافی صاحب حسن عدامت برکاتہ ہم کی زندگی میں ابھی ان کی حیات میں مستقل وہ آتے رہے اللہ تعالی ان کو عمر طویل عطا فرمائے اور وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ حضرت معافی درست قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا اس سے پہلے معارض صاحب سنبھلی رحمت اللہ علیہ اور حضرت معافی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ درست قرآن ہوتا تھا سورہ نعام کا درست ہوا مجھے آج تک یاد ہے اس کے آخری رکوع کے لئے حضرت معافی کے لئے گئے تاکہ اختتام حضرت معافی کے ذریعے سے ہو حضرت معافی نے اختتام کیا اور جو اس کی آیت ہے قلِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں حضرت معافی نے حضرت معافی شہید کا ایک واقعہ نقل کیا جو آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے حضرت معافی صاحب نے آخر میں یہ بات فرمائی کہ مجھے یاد نہیں کہ بلوخ کے بعد سے آج تک میں نے کوئی کام اللہ کی رضا سے ہٹ کر کیا یہ ایک پیغام دیا حضرت معافی نے اور میں دیکھتا ہوں کہ معافی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اندر اخلاص تھا جو بھی کام ہوتے تھے دین کے مختلف علاقوں میں معافی نے اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ تعاون کرتے تھے کبھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنا بھی کوئی ادارہ بنا لیتے اس کے لیے بھی کوششیں کرتے انہوں نے تمام دینیوں مل لی اداروں کے لیے تعاون کیا اس کی فکریں کی اور لوگوں کو توجہ دلائی یہ ان کی بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وضیعت کی تھی اور آخیر میں اللہ نے جو ان کا حمیت ایمانی دی تھی تلاوت کی کسرت اور رمضان میں تو معمول میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض مرتبہ ساری ساری رات وہ پڑھتے رہتے تھے نمازوں میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا خاصتوں سے اسی سال کے عمر میں کوئی آسان نہیں ہے اللہ نے ان کو فیض قرآن کی دولت دی تھی لگتا تھا قرآن مجید ان کے سامنے کھلا ہوا ہے ایسا یاد تھا ان کو قرآن مجید کہ ہمارے رمضان میں بہت سے حضرات ان سے سنتے تھے ہمارے بھائی عثمان صاحب کا معمول تھا کئی کئی ختم ہوتے تھے قرآن مجید کے اور مولانا بڑی سہولت کے ساتھ سناتے چلے جاتے تھے اللہ نے قرآن مجید سے ان کو خاص شغف دیا تھا اور اسی طرح اللہ تعالی نے ان کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو محبت عطا فرمائی تھی وہ آخری اور مثالی تھی میں نے خود مولانا کی زبان سے بات سنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی توہین کر رہا ہے تو میں یہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور میرے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اس دور میں اب یہ بھی ہوگا کہ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کریں اللہ نے ان کو اس کے لئے سینہ سپر کیا اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو ان کی ان کی لئے یادگار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ حضرات صحابہ کی عظمت و محبت کا نتیجہ تھا اور بزرگوں سے تعلق کا نتیجہ تھا اور ان کی ایمانی غیرت و حمیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو حسن خاتمہ بھی نصیب فرمایا بتانے والوں نے بتایا کہ آخیر میں اللہ نے توفیق دی انتقال سے شاید بیس پچیس منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے حضرت پونہ سے بات ہوئی بڑے مطمئن الحمدللہ حضرت نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کا شکر طبیعت بہتر ہے لیکن اس کے معنبات طبیعت خراب ہوئی ہاسپٹل لے جانے کے لئے تیاری ہوئی وہ منع کرتے رہے لیکن ظاہر ہے ضرورت تھی لوگ لے گئے وہ اپنے پیروں سے چل کر گئے ہاسپٹل پہنچ کر اپنے پیروں سے اتر کر وہ بیٹھ تک گئے اور زبان پر ان کے خصورہ یاسین جاری تھی اور کلمہ طیبہ جاری تھا اسی حال میں وہ لیٹے بل لیٹتے ہی اٹیک ہوا یا کیا بات اللہ کا حکم ہوا بل روح پرواز کر گئی اللہ نے ان کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائی یہ ان کی حمیت ایمانی اور غیرت ایمانی کا نتیجہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ سے محبت اور اصلاف کی عظمت کا نتیجہ تھا انہوں نے اپنے پوری زندگی اس میں لگائی حضرت مولانا کی فکر کے ویسے ترجمان بن گئے ابھی آخیر میں حضرت مولانا کی مجلسوں میں جب وہ شریک ہوتے تھے یہاں تکیہ پر بھی اور لکھنوں میں بھی تو تکیہ کی مجالی سے انہوں نے قلم بند کروائیں مجھے یاد ہے ہمارے عزیز مولی محمود بیٹھتے تھے اور مولانا وہ مجلسیں قلم بند کرواتے تھے اللہ نے اس کے ذریعے سے علم عرفان کا گویا کہ خزانہ محفوظ کرا دیا اور بھی کافیاں میں نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ وہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے انشاءاللہ وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور خاص طور سے ان کی جو کتاب مغربی میڈیا پر ہے وہ تو ایسی ہے کہ اس نے پورے عالمی اسلام کو متوجہ کیا جو اردودہ حضرات ہیں اور زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے انہوں نے اس میں وہ حقائق بیان کیے ہیں جس کے جاننے کی ضرورت تھی ان کی نظر تھی مغربی میڈیا پر بلکہ عالمی میڈیا پر ان کی نظر تھی یہ جو غضو فکری ہے مغرب مغرب کی طرف سے جو حملہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ان کی باریکیوں کو بھی وہ سمجھتے تھے اللہ نے ان سے بڑا کام لیا انہوں نے ان سے بڑا کام لیا انہوں نے عربی دیپارٹمنٹ کے دین تھے اور اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا لیکن عجیب بات ہے سب کچھ ہونے کے بعد ان کا وسادہ لباس ان کی وزاہدانہ زندگی ان کا وہ دنیا سے بے رغبت ہونا یہ ایک مثال ہے اس دور میں جب انہوں نے دنیا کی دور میں لگے ہوئے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ دنیا حاصل اور دنیا کی عزت ملے انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی نہ عزت کی پرواہ کی نہ دولت کی پرواہ کی اور یہی وہ چیزیں ہیں کل آخرت میں انشاءاللہ ان کے کام آ رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ نے ان سے جو کام لیا اس کا ان کو بہتر سے بہتر صلاح عطا فرمائے ان کاموں کا ملت کے لیے اللہ مفید بنائے اور اللہ تعالیٰ اسے افاد ملت کو عطا فرمائے تو خاص سنتو تل علماء میں ابھی جو خلا پیدا ہوا بڑا خلا ہے بیمارہ حمزہ حسنی صاحب تشریف لے گئے دنیا سے ہمارے معاستہ اتھر ساتھ تشریف لے گئے اور ابھی یہ تازہ واقعہ ہوا کہ ایک بڑا خلا ہے اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرے وہ عطا فیض صاحب کے درجات کو بلند فرمائے کہ اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ان کو جمعہ کا مبارک دن دیا کہ اس دن میں دنیا سے تشریف لے گئے اسے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے اسی وقت میں حضرت قاری عثمان صاحب منصور پوری کا وصال ہوا دیوبند کے بڑے استاد اور وہاں کے ذمہ داروں میں نمونہ سلف تھے وہ بھی اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہی وقت تھا تقریبا ہمارے استاد عثمان عثمان صاحب جو حقیقت میں وہ بھی نمونہ سلف تھے اپنی زندگی میں جو ان کی زاہدانہ اور سادہ زندگی تھی اور اللہ سے جو ان کو تعلق تھا اور قرآن مجید سے جو ان کو شغف تھا اور پھر اسلاف سے اس وقت سے بڑھ کر حضرت صحابہ سے جو ان کو محبت تھی اور آخری درجہ کی عظمت تھی کہ ان کے لئے ناقابل برداشت تھا کہ ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے اللہ نے اسی وقت ان کو بھی اٹھایا یہ جمعہ کا مبارک دن ہے ہم سب کے لئے اور تمام ایمان والوں کے لئے یہ بڑی سعادت ہوتی جو بھی دنیا سے جمعہ کے دن جائے حدیثوں نے اس کی فضیلت ہے اللہ نے ان کو یہ شرب بھی دیا اور بڑا حسن خاتم اللہ نے ان کو نصیب فرمایا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کا بدل ندوے کو عطا کرے ان کا جو تعلق میں نے دیکھے ان کی تحریریں دیکھی فرماتے تھے کہ اس وقت مولانا گویا کے ندوہ ہیں اور مولانا کی جو رائے ندوے کے سلسلے میں ہیں وہ آخری ہے اور حضرات آرہ دیتے ہیں لیکن مولانا جتنا سمجھتے ہیں اور یہ کئی ادوار مولانا کے سامنے سے گزرے ہیں ندوے کے تو مولانا ندوے کے بارے میں جتنا واقف ہیں اس کی تاریخ سے اور وہاں اس کے قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا اس مقصد سے اس سے زیادہ واقفی ہے شاید اب کسی کو نہیں ہے تو مولانا نے مجھے آخر میں بھی ایک تحریر دید سے مشورے بھی تھے اور آخری جملہ ان کا یہی تھا کہ حضرت مولانا جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں اس سے بہتر شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا ان کی مشورے آخری مشورے ہیں تو انہوں نے اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے دین کی خدمت کی اور وہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دین و صحافت کا ایک ستون تھا جو گر گیا اور اس سے بڑا نقصان پہنچا ان کی جو صحافت کی زندگی ہے جو ندائم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد تعمیر حیات میں انہوں نے اپنے قلم سے جو کچھ بھی لکھا اور لوگوں کو متوجہ کیا اور جو خطرات سے انہوں نے آگاہ کیا امت کو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ وہاں ان کے لئے زخیر آخرت بنائے اس کو اور اللہ تعالیٰ ان کے اس حسن نیت کو اور اخلاص کو ان کے زہد تقوی کی زندگی کو قبول کرے اور ان کے صاحبزادوں کو اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ڈالے ان کو بھی تدقی عطا فرمائے اور ندویہ کا اللہ تعالیٰ ان کا بیتر سے بہتر بدل عطا فرمائے میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے محترم ندوی فضلہ کا جنہوں نے اس تعدیتی نشست کا احتمام کیا یہ ہم سب پر ایک فرض کفایہ تھا انہوں نے ذمہ داری پوری کی میں ان کا شکر گزار ہوں محبوب استاد انتہائی شفیق استاد اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر سے ہمارے خاندان سے ان کا ایسا گہرہ تعلق تھا کہ وہ شاید و باید ہوتا ہے کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر صلح عطا فرمائے اس محبت کا اس شفقت کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ حضرات کی ان کوششوں کو اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین